بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ شبلی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا تھا میں نے اسے خواب میں دیکھا اسے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں بڑے بڑے کوفناک منظر میرے سامنے آئے انکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار آیا حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں اچانک مجھ سے کہا گیا دنیا میں تیری زبان بیکار رہی اسی وجہ سے تجھ پر جیم سیبت آئی ہے پھر جب حضاب قبر کے فرشتوں نے مجھے ماننے کا قصد کیا تو کہا دیکھتا ہوں میری ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو انہیت حسین و جمیل تھا اس کا جسم پاک شبوب میکتی تھی منکرو نکیر سوالات کے جواب میں وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں فرشتوں کا جواب دیتا گیا میں کامیاب ہوتا گیا پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے وجہ دیا کہ میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تُو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا اب تو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا قبر میں حشر میں پول سرات میں مزان پر ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا تیرا مددگار رہوں گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمدین فل اجساد وآلہ وسلم قبر محمدین فل قبوری